بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ نے دیکھ لیا ایک ایک کر کے سب ہی ناراض ہوتے چلے گئے حتیٰ کہ پی ایمل کیو یعنی چہدی برادران تو شدید ناراض ہیں وہ تو دھکے چھپے الفاظ میں اس طرح کی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ جس طرح وہ الہدگی کی طرف جا رہے ہوں حتیٰ کہ اب حکومت نے عمران خان صاحب نے جو نئی کمیٹی بنائی تھی مذاکرات کے لیے جس میں وزرعالہ پنجاب گورنر پنجاب اور شفقد محمود صاحب تھے انہوں نے اس کمیٹی سے ملنے سے بھی انکار کر دیا کہ ہم نے تو ملنا ہی نہیں ہے چودی برادران نے یہاں تک کہہ دیا پھر ایمکیم ابھی تک واپس نہیں آئے خالد مقول صدیقی صاحب کابینہ میں حتیٰ کہ عمران خان صاحب نے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کابینہ کے اجلاس میں کہا کہ خالد مقول صدیقی کہا ہے تو ایمکیم الگ ناراض ہے اور منگل صاحب بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی کوئی اتنے خوش نظر نہیں آرے وہ بھی ناراض اپنی جگہ آلگ ہیں تو پھر بھی عمران خان صاحب یہ کہتو دیتے ہیں کہ اتحادیوں کے تحفظات دور کیے جائیں عمران خان صاحب کو اس چیز کا پتا بھی ہے کہ ان میں سے اگر ایک دو اتحادی چلے جاتے ہیں حکومت سے حکومت کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو حکومت گر جائے گی پھر کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب اتنے پور اعتماد ہیں تو جناب خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جی ہاں جو اس وقت شہباز شریف صاحب جس جماعت کو چلا رہے ہیں وہ جماعت کسی بھی صورت کسی بھی صورت میں کچھ بھی ہو جائے تحریک انصاف کی حکومت کو گرنے نہیں دے گی یہ بہت بڑی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں اور شاید آنے والے دنوں میں آپ اس خبر کا اندازہ لگا سکیں ظاہر ہے کوئی واضح طور پر تو نہیں کہے گا اس کی ضرورت صرف تب ہی آئے گی جب اتحادی ساتھ چھوڑ جائیں گے مثال کے طور پر مسلم لی قاف ساتھ چھوڑ جائے تحریک انصاف کا ایم کیم ساتھ چھوڑ جائے ایسی نوبت جب آ جائے یا جی ڈی اے سندھ میں ساتھ چھوڑ جائے اور بلوچسان عوامی پارٹی جس کے تو بالکل کوئی امکانات نہیں ہیں لیکن بارحال یا منگل صاحب یہ سب بھی اگر ساتھ چھوڑ گئے تب بھی مسلم لی نون کا ساتھ کافی ہوگا تحریک انصاف کی حکومت کو کیونکہ اس وقت تحریک انصاف کی حکومت کو اس لیے خطرہ ہے کہ تحریک انصاف کے قومی اسمبلی میں مبنانے 156 باقی سب ہیں اتحادی اور کل ملاک 186 بنتے ہیں مسلم لی نون کے قومی اسمبلی میں ارکان ہیں 84 تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ 172 کل ارکان چاہیے حکومت بنانے کے لیے تو 156 تحریک انصاف کے پاس ہے اگر مسلم لی نون کے 84 ارکان اس طرف آ جاتے ہیں فرض کرنے کچھ ناراض بھی ہو گئے شہباز شریف صاحب کی کہنے پر وہ نہیں اس طرف آتے یا تحریک انصاف کی حکومت کو گرنے سے نہیں بچاتے تو زیادہ تر تو آئی جائیں گے تو پھر آرام سے 172 ہو جائیں گے یہ کیوں ہوگا یہ سب کے ذنوں میں یہ سوال ہے ظاہر ہے کہ بہت سے معاملات ہیں اس میں جن کو واضح طور پر نہیں کہا جا سکتا بس میں اتنا کہوں گا وہی طاقتیں وہی قوتیں جنہوں نے مذاکرات کیے یا معاملہ تیپ کیے اب انہی کے کہنے پر مسلم لی نون طریق انصاف کی حکومت کو گرنے سے بچائے گی کیونکہ پاکستان میں استحکام کی ضرورت ہے اور پاکستان میں کچھ قوتیں ایسی ہیں کہ جو چاہتی ہیں پاکستان میں استحکام رہے جو بھی حکومت آئے اب وہ کسی نہ کسی طرح پانچ سال تو پورے کرے کیونکہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت گرتی ہے تو جو معاشی بہران آپ دیکھ رہے ہیں وہ اور زیادہ خراب ہو جائے گا اور انسٹیبلیٹی آجائے کی ملک میں ادم استحکام آجائے گا اب یہ پالسی کا تسلسل ہی ہوگا تو تب ہی اس بھمر سے اتنی مشکل صورتحال سے پاکستان نکل سکتا ہے جس کا شاید پاکستان کو تاریخ میں پہلے کبھی سامنا نہیں تھا تو اب ان کے کہنے پر ہی اگر ایسی نوبت آ گئی تو مسلمی قنون تحریک انصاف کی حکومت کو گرنے سے بچائے گی چونکہ اب اتحادی اگر بلیک میل کر رہے ہیں تو کیا ان سے بلیک میل ہوا جائے مثال کے طور پر قافلی کی میں آپ کو بات بتا دو چودی برادرانی کہہ رہے ہیں شفطت محمود صاحب ان سے ملے اور انہوں نے ان کو بنانے کوشش کی کہ چلیں بات چی تو کریں انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کہی انہوں نے کہا کہ جب تک جو لکھ کر دیا گیا ہے جب تک اس پر عمل نہیں ہوتا ہم آگے نہیں بڑھیں گے اب وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا جہانگیر ترین صاحب اب دیکھنے ان میں سے کسی بھی کمیٹی میں جو کمیٹیاں بنائیں گے ہیں جی بلوچستان کے لیے کمیٹی الگ بنائی حکومت نے ایمکیوم سے بات کرنے کے لیے الگ بنائی سندھ کے معاملات کے لیے اور جی ڈی اے سے بات کرنے کے لیے پنجاب کے لیے الگ کمیٹی بنائی اس میں جہانگیر ترین کہیں نہیں ہے پہلے آپ کو جہانگیر ترین ہر جگہ نظر آ رہے تھے کیونکہ کچھ وزراء اور تحریک انصاف کے کچھ اہم رہنماؤں نے کہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب وہ کچھ مان رہے تھے اتحادیوں کا جو شاید نہیں ماننا چاہیے ایس ارب روپیہ ترقیاتی پیکج کے لیے مانگ رہی ہے اس کے علاوہ تین ظلوں میں مکمل اختیارات چاہتی ہے چکوال اور گجرات سمیت اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں بلدیاتی جو الیکشن ہے اس میں بھی اکومنڈیٹ کریں اور قانون سازی میں یا جو ڈسکشنز ہوتی ہیں پارٹی کی جو پلانز ہوتے ہیں اس میں بھی ہمیں شامل کریں اور جو ہمارے منسٹرز ہیں چاہے وہ پنجاب میں ہوں یا سینٹر میں ہیں وفاق میں ان کو مکمل اختیار ہو یعنی سیکٹری کی نہیں چلے گی جو بھی ان کو سیکٹری اس وزارت میں ملا ہوگا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر تین میں آپ سیکٹری بدل دیتے ہیں تو تمام اختیارات یعنی ملازمتیں دینے میں ٹرانسفرز کرنے میں چاہے ڈی پی او کی ٹرانسفر کرنی ہو انسپیکٹر تک پٹواری تک جو بھی ظلے میں جو کچھ کرنا ہے وہ سب ہمارے پاس ہونا چاہیے ترقیاتی فنڈ سے لے کر ہر چیز یہ جب تک نہیں ہوگا ہم اب بات چیت نہیں آگے کریں گے یہ قافلیک نے ہاں پر کہہ دیا ہے ایمکیم بھی کچھ اسی طرح سے ہے کہ جی وزارتیں مزید دی جائیں اب عمران خان صاحب واضح طور پر انکار کر چکے ہیں کہ مونسلہ ہی جائے ہیں ان پر کرپشن کی بہت بڑے الزامات ہیں ان کو تمہیں کابینہ میں شامل نہیں کروں گا تو پھر کسی اور کو انہوں نے کہا کہ میں شامل کر لیتا ہوں مالک ہمیں بنا دیں یعنی ایک طرح سے ان زلوں کی حد تک یا امنسلیوں کی حد تک وزارتِ اللہ بس ہمارے پاس ہی ہو اور نہیں تو یہاں تک تو ناممکن ہے مگر پردیز اللہ علیہ صاحب کے دل میں اب بھی ہے کہ چلو وزارتِ اللہ بن جائیں اگر تو خمالی ہو جائے تو اس حد تک اس کو آپ بلاک میلی کہلیں پریشر کہلیں جو بھی کہلیں مگر نون لیگ چونکہ ان کی بہت سی چیزیں پکڑی گئی ہیں اس وقت مشکل میں ہے آپ ان کے بیانات دیکھ لیں اتنے زیادہ سخت نہیں ہوگی تنقید تو ہوگی عمران خان پر لیکن اگر ایسا وقت آ گیا کہ یہ اتحادی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو پھر نون لیگ حکومت کو گرنے نہیں دے گی یہ میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں اور آپ اگر دیکھیں گے آنے والے دنوں میں شاید آپ کو اس چیز کا اشارہ ملے مگر یہ مجھے پھر بھی یہ لگتا ہے کہ اتحادی کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے عمران خان صاحب کا عمران خان صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ جناب جو مرضی آپ کر لیں آپ نے اتحاد چھوڑ کر جانا ہے چلے جائیں یہ بلیک ملنگ نہیں چلے گی کہ سارے بی سرب روپیہ بھی میں آپ کو دے دوں اگر بی سرب آپ کو دوں گا باقی ایمین ای ایم پی ایز کو میں کیا دوں گا اور یہ جو پورا آپ کہتے ہیں ڈسٹرکٹ کا اختیار میں آپ کے ہاتھ میں دے دوں جس کو مرضی لگائیں تو میلٹ کا کیا ہوگا جو کرپشن کا میں نے خاتمہ کرنا ہے اس کا کیا ہوگا تو اتنی باتیں ہیں تو عمران خان صاحب نے صاف کہہ دیا نہیں ماننے گا جو جائز باتیں ہو سکتی ہیں جتنا کومنڈٹ ہو سکتے آپ کریں لیکن اس طرح کی بلیک ملنگ تو قطع ہی نہیں چلے گی کچھ بھی کر لیں تو کیوں اتنے کانفیڈنس سے بات کریں عمران خان صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اندازہ ہے کہ اگر یہ چلے بھی گئے یہ جاتے ہیں جائیں تو نون لیک حکومت کو نہیں گرنے دے گی اس کے ووٹ وہ ساتھ آ جائیں گے اب اس چیز کا احساس ان اتحادیوں کے بھی ہو رہا ہے کہ کیا مجھے عمران خان صاحب ہماری بات نہیں ماننے اس بلیک ملنگ میں نہیں آ رہے اور جب ان کو احساس ہو رہا ہے تو ان کو بھی پتا ہے کہ ہم جا کر اور زیادہ رسوہ ہوں گے اور زیادہ بدرامی ہوگی اور زیادہ مشکلات ہوں گی اگلے الیکشنز ہمارے لئے اور زیادہ مشکل ہو جائیں گے تو یہ کانفیڈنس ہے کہ جس کی وجہ سے عمران خان صاحب ان کی باتیں بھی نہیں ماند رہے اور یہ بھی بس دھمکیاں دے رہے ہیں یا اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہاں جی یہ بات مان لو یوں کر لو ورنہ ہم گئے ایسے ہو جائے گا تو یہ بھی اپنا یوں سمجھنے ہیں کہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ جو کچھ مل سکے مل جائے کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ ہم ساتھ چھوڑ کر گئے تو کچھ بھی نہیں رہے گا چاہے وہ جی ڈی ہو سندھ میں امکی ام ہو سندھ میں پنجاب میں قافلی گھو یا اب آپ دیکھ لیں کہ جو فارورڈ بلوک بند رہا تھا اس کی باتیں بھی دب رہی ہیں جو پنجاب میں فارورڈ بلوک باتیں ہوتی تھیں خیاب پختونخواہ میں آپ دیکھ لیں کہ جو بھی ہوا اس کو کس طرح سے سیٹل کر لیا گیا بلوچستان میں بھی آپ دیکھیں کہ معاملات کچھ بہتر ہو رہے ہیں ابھی وزیراعالہ بلوچستان کا بھی بیانہ آ گیا کہ جی اب کوئی بلوچستان میں ناراض نہیں ہے اگر اب بہتری لانی ہے لوگوں کو ایڈیوکیشن چاہیے لوگوں کو صحت چاہیے لوگوں کو روزگار چاہیے تو وہ ہم نے دینا ہے اب یہ بلوچستان کی حکومت کا یہ بنیادی کام ہے تو اس طرح سے معاملات چل رہے ہیں تو عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے لگتا یہ ہے کہ اگلے جو ساڑھے تین سال رہ گئے ہیں وہ اسی طرح سے روٹنے منانے کا سلسلہ ہوگا اور اگر کہیں اسی ضرورت پڑ گئی تو نون لیگ ساتھ آئے گی بدلے میں کیا ہے بدلے میں جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے ابھی یہ بھی خبریں ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی تازہ رپورٹس آ گئی ہیں پنجاب حکومت کے پاس اور بورٹ دیکھے گا اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کو باہر رہنے کی اجازت مل جائے گی یہ بھی اعلان ہو جائے گا اب دیکھئے یہ مجھ تک خبر پہنچی ہے باوسک ذرائع سے یہ کس سکت تک دوست ثابت ہوتی ہے آپ بھی ذہن میں رکھئے گا اور اگر مجھے یاد رہا تو میں بھی اس کا حوالہ آگے دے دوں گا کہ میری یہ خبر کہاں تک دوست ثابت ہوئی کہ حکومت پنجاب نے میاں نواز شریف صاحب کو باہر رہنے کی اجازت دے دی ہے مزید عرصے کے لیے اور شریف صاحب بھی ابھی فی الحال کوئی جلد نہیں آ رہے پھر مریم صاحبہ کبھی باہر جانے کے امکانات ہیں اب بھی ہیں تو یہ ساری صورتحال ہے اور اس میں جو عام ادارے ہیں ملک کے ان کا بھی رول ہے کہ ملک میں استحکام رہے تو یہ بہت بڑی خبر ہے ایک بہت بڑا ایماران خان صاحب کے لیے کہ وہ معاشی طور پر سب سے ایک مین چیز ہے کہ اس وقت جو ملک جس بھور میں ہے لوگ مشکل میں ہیں اتنی زیادہ مہنگائی بیروزگاری ہے غربت ہے اس پریشانی سے قوم کو نکال سکیں تو یہ پولٹیکل ہی ان کو سٹیبلیٹی دی جائے گی کہ وہ توجہ اپنی رکھ سکیں معیشت کی بہتری پر اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات